دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید ساتھ ایسے سمجھدار لوگ پیدا کیے کہ انہوں نے اس دور فتن میں بھی اپنے دامن کو بچا لیا حجر المدری کہتے ہیں ابن جوزی نے اس واقعے کو جمع کیا ہے کتاب الاسکیہ میں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جبکہ تجھ کو اس پر مجبور کیا جائے گا کہ تُو مجھ پر لانت بھیجے میں نے کہا ایسا ہونے والا یعنی ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ پر اور مجھے فرمایا ہاں تو میں نے ارس کی کہ پھر اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے فرمایا لانت کے الفاظ کہہ دینا اور مجھ سے بیزاری کا اظہار مت کرنا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی زبردست حکمت کی بات مولا علی نے سمجھائی وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا پھر وہ وقت آیا کہ مجھے ایسا ہوا کہ محمد بن یوسف کا زمانہ تھا اور یہ کون تھا یہ حجاج بن یوسف کا بھائی تھا اس نے ممبر کے ایک جانے وہ کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہا کہ علی پر لانت کر رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں مجھے وہ بات یاد آگئی اور حضرت علی کی بتائی ہوئی نصیحت بھی یاد آگئی تو میں نے پھر جملہ کچھ اس طرح بنایا امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پر لانت کر محمد بن یوسف نے اے لوگوں لانت کرو اس پر خدا اس پر لانت بھیجے اب جو جملہ اس طرح بنایا تو اب جو لفظ اس کا استعمال کیا لوگوں لانت کرو اس پر تو اس کے قریب ترین محمد بن یوسف کا نام رکھا اور مولا علی کا نام پہلے ہی لے لیا تو اب لوگوں کو تو بات سمجھ نہیں آئی وہ یہی سمجھے کہ بھئی جو اس نے حکم دیا انہوں نے وہی کہا اصل مطلب کوئی نہ سمجھ سکا سوائے اس کے جو کہہ رہا تھا یعنی کہ انہوں نے حضرت علی کے بعد محمد بن یوسف کا نام لیا اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اس پر لانت کرے یعنی محمد بن یوسف پر اور اس سے بات بھی پوری ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جو بات سمجھائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی تو ایسے ایسے زکی لوگ گزرے ہیں ان کی ایک ذہانت تھی تو اللہ تعالی نے ایسے ذہین لوگوں کو پیدا فرمائے اور آج بھی موجود ہیں کہ آپ کو یو بیسکلی دیس کنی پیپل سرپرائز یو کہ یار کوئی اتنی بھی حاضر جوابی سے کام لے سکتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی بہتری کریں اللہ تعالی بچائے اس وقت سے کہ اس طرح کی آزمائش میں کوئی ہم میں سے آئے اور اللہ تعالی جو ہے اہلِ ویت کی محبت دلوں میں ایسے جمادے جیسے کہ کوئی اسے نکال نہ سکے اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں میں ایسے جاہاں دلوں میں ایسے جاہاں اور امید صلی اللہ علیہ وسلم و سبسکر لیسے سات قدری